موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل لائبہ ہیل ٹپس آج میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے گھر پر ہی نائٹ کریم بنانے کا طریقہ یہ کریم ہم ساری کچن انگریڈنٹس سے بنائیں گی پلس یہ ہنڈر پرسنٹ افیکٹیو ہے یہ سارے سکن ٹائپ والوں کے لئے ہیں یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرے گی اور آپ کے ڈارک سپورٹس کو ریڈیوز کرے گی آپ کے ڈیٹ سیلز کو نکال کے آپ کو ایک کلیر بلوئنگ سکن دے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں پر اس کے پہلے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے آج ہم بتائیں گی فیرنس نائٹ کریم اس کے لئے آپ کو چاہیے ساتھ سے آٹھ عدد بادام ساتھ سے آٹھ عدد پستہ بادام اور پستی کو آپ نے رات بر بھگو دینا ہے اور دوسری صبح کو اس کا چلکہ نکالنا ہے بادام اور پستی میں ویٹیمن ای اینڈ گوڈ فیٹ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہمارے سکن کو نریش اور ریجنریٹ کرتے ہیں یہ سکن کو بریٹن کرتے ہیں ہمارے ڈیمج ٹیشیوز کو ریپیئر کر کے ہمارے سکن کو مسترائز کرتے ہیں پستہ کو گلوئنگ سکن کیلئے یوز کر رہے ہیں اب آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کی پیس لیجیے جتنا باریک پیس لیں تو اتنا ہی اچھا ریزلٹ دے گا زیادہ باریک پیسہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر زیادہ باریک پیس نہیں رہا تو آپ اس میں ایک سے دو ٹی سپون ارکی گلاب استعمال کر دیجئے پھر اس کے بعد اسی مکسچر میں تین ٹیبل سپون دہی ایڈ کر لیجئے بینہ پانی والا دہی اس میں یوز کرنا ہے دہی لائن رنکلز کو ریموو کرتا ہے ڈارک سپورٹس کو ریڈیوز کرتا ہے پلس یہ ہمارے ڈال سکن کو برائٹ کرتا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کرنا ہے ایک سے دو عدد لیمن ہمیں لیمن کا جوس نہیں چاہیے صرف لیمن کا چلکت چاہیے اس کا صرف یلو پورشن آنا چاہیے وائٹ پورشن بالکل نہیں اس کے ساتھ ہاف لیمن جوس کو بھی ایڈ کر لیجئے اب آپ نے اسے ہائی سپیڈ پر بلینڈ کرنا ہے کہ سمود کریم جیسا پیسٹ بن جائیں اس کے بعد دو عدد ویٹامن ای کیپسول شامل کرنی ہے اگر آپ کا سکن رائیڈ ٹو نارمل ہے تو آپ اس میں ایک سے دو ٹی سپون بادام کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا سکن زیادہ آئلی ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر لیجئے جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو ایک سپون کی مدد سے ایک چمچ کی مدد سے جتنا ضرورت ہو اپلائی کر لیجئے اور اچھے سے مساج کر لیجئے کیونکہ مساج کرنا یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اتنا مساج کرنا ہے صرف ایک بار ہی استعمال کرنے سے آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا اور ڈے بائی ڈے آپ سکن بھی کلئر ہوتا جائے گا اس کو ریگولر دو ہفتوں تک یوز کرنا ہے اس کے بعد بھی آپ اسی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو ویورز اسکرین کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہتر ریزلٹ آئے گا تو ویورز تینکس فور واشنگ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ